چینل کے سپورٹ کے لیے پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اللہ کے راہ مکرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہائی مائی ڈیئر فرینڈز پیلکم بیک آج میں آپ کے ساتھ دہی بڑے کی ریسیپی شیئر کروں گی ماش کے دال کے دہی بڑے تو چلیں سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہی بڑے بنانے کے لیے میں 200 گرام دھولی ماش کی ڈال لے رہی ہوں بغیر چلکے والی یہ والی ڈال اس کو میں نے دھو کے رات میں بھگو دیا تھا اب اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا مہین سا پیس بنا لیں گے میں نے اپنے چینل پر ایک اور دہی بڑے کی ریسیپی اپلوڈ کریئے جو میں نے ماش اور مون کی ڈال مکس کر کے دہی بڑے بنائے آپ اس کو بھی ضرور ڈرائی کریے گا یہ ڈال کو ہمیں اچھے سے مہین سا گرائنڈ کر کے پیس تیار کر لینا ہے یہ ڈال ہماری پیس گئی اب اس کو نکال کے ہم 3-4 گھنٹے کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے کور کر کے 3-4 گھنٹے کے بعد اس میں half تی سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور سوڈے کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر سے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے والا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہمیں اچھے سے بیٹ کرنا ہے ویسے اتنی دیر رکھا تھا دال تو اچھے سے فرمنٹ ہو گئی ہوگی لیکن پھر بھی اس کو اچھے سے بیٹ کرنے گے تاکہ دال ہماری ایک دم پھول جائے اگر دال پھول جائے گی تب ہی دہی بڑے ہمارے ساوٹ بنیں گے اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم پانی میں تھوڑا سا یہ ڈراب کریں اگر یہ اوپر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہماری دال پرفیکٹ ہو گئی ون ٹی سپون نمہ کیٹ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بیٹ کرتے رہیں گے ایک دم سے پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر یہ بہت پتلا ہو گیا تو بھی مشکل ہے اور بہت تھک رہے گا تب بھی آپ کے دہی بڑے اچھے نئے بنیں گے پرفیکٹ دہی بڑے بننے کا راز یہ ہے کہ یہ دال کی کنسسٹنسی ہمیں ایک دم صحیح رکھنی ہے نہ اسے بہت زیادہ تک کرنا ہے نہ ہی اسے پتلا رکھنا ہے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون کشمش آٹ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اسے آٹ کریں اس کے ساتھ آپ چھرونجی بھی اس میں آٹ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کشمش آٹ شیرونجی جب دہی بڑے میں آتی ہے نہ آٹ کرنا چاہیں تو نہ آٹ کریں یہ دال ہماری ریڈی ہو گئی دہی بڑے بنانے کے لیے اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ایک پان میں تیل کو اچھے سے ہیٹ کر لیں گے پھر یہ ہم اس میں اس طرح سے ڈراب کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے ڈراب کریں چاہے تو اسپون کی ہیٹ جیسے میں ڈراب کر رہی ہوں بیسے ڈراب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے آپ فیل کے دہی بڑے کا شیپ لے لیے بس main important جو چیز آپ کو خیال رکھنی ہے وہ رکھنا ہے کہ ڈال کی کنسسٹنسی کیا سی ہونی چاہیے یہ جب ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو ہم اسے فلپ کر کے اس کو دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے اچھے سے بیچ بیچ میں اس کا سائٹ فلپ کرتے رہیں گے تاکہ ہر سائٹ سے اچھے سے ایکوالی فرائی ہو جائے یہ نہیں ہو کہیں سے بہت ڈاک ہو جائے اور کہیں سے لائٹ رہے یہ دیکھیں یہ ہر طرف سے فرائی ہو گیا جب اس کا دونوں سائٹ سے کلر اس طرح کا آ جائے گا تب ہم اسے تیل سے نکار لیں گے اسی طرح سے سارے دہی بڑوں کو فرائی کر لیں گے یہ ہمارے سارے دہی بڑے فرائی ہو گئے آپ چاہے تو ان کو فریز کر کے رکھ سکتے جب آپ کو ضرورت ہو تب آپ دہی بنا کے اس میں ڈال سکتے فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں آپ ایسے بھی نیچے سائٹ میں رکھ کے بھی اس کو سٹور کر سکتے دہی بڑے کا دہی کے لیے میں 1 کےجی دہی لے رہی ہوں اس 8 ٹیبل سپوال شگر آٹ کریوں اور 1 ٹی سپوال کالا نمک آپ چاہیں تو تھوڑا سا وائٹ والا نمک بھی آٹ کر سکتے نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیس کے اکوارڈنگ کی اچھے کر لیجیے اس کے بعد اس کو بیٹ کر دیں گے دہی بڑے بنانے کے لیے ہمیں کھٹا دہی یوز نہیں کرنا یہ اچھے س بیٹ ہو گیا یہ تھک ہے تو اس میں میں ہاف گلاس دودھ کر لیا اس کو بیٹ کر لیا یہ دہی ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم نیکس سٹپ کی طرف چلتے پان میں تھوڑا پانی بوائل کریں گے جب پانی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو جو دہی بڑے تھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو 10 منٹس کے لیے اس گرم پانی میں رہنے دیں گے اگر آپ کے دہی بڑے سخت بن گئے ہیں تو آپ کیا کریں پانی میں ڈال کھ کر لیں تو آپ دہی بڑے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پانی سے نکال کے اس کو اس طرح سے دبا کے اس کا excess پانی drain کر لیں اور اس کو سائد میں رکھ دیں گے اس طرح سے ہم سارے دہی بڑوں کو گرم پانی سے نکال لیں گے گرم پانی پانی سے نکال سارے دہی بڑے ہمارے اس طرح کے ہیں جو دہی بنا کے ہم نے رکھا تھا وہ ان دہی بڑے کے اوپر ڈال دیں گے بس خیال رکھ گے کہ دہی بڑے ہمارے تھنڈے ہو گئے اگر آپ گرم گرم پہ ڈال لیں گے پھر دہی پھٹ جائے گا تھٹی میتھی چٹنی ہے اس کو ڈال لیں گے اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپریٹ کریں گے تھوڑا سا بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ تھوڑا سا بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا آپ چاہیں ٹچلی پھلی بھی ڈال سکتے اوپر سے تھوڑی سی پاپلی تھوڑے سی اور تھوڑا سا انار دانہ ڈال اس کو گارنش کر دیجئے یہ ہمارے یمی سے تیسٹی سے دہی بڑے ریڈی ہو گئے آپ اسے ایک بار میرے سٹائل سے ضرور ٹرائے کریے گا ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل کے آپ کو دہی بڑے لگیں گے اگر میری دہی بڑی کی ریسپی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اسے اوروں کے ساتھ شیئر کریے ہمیں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کو ہر مسئیبت ہر پریشانی ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ با بائی